اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں فرنٹ لائن پہ رول پلے کرتے رہے پی ڈی ایم کے مین دونوں کمپوننٹ تھے این اے ٹو فور نائن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں جو دراد ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے لیکن دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اب بھی حکومت کے خلاف کیمپین کر سکتی ہیں اور پی ڈی ایم بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ اب آپ اس پورے معاملے کو کہاں دیکھ رہے ہیں لیکن پہلی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو حوالہ دے رہے ہیں جہاں پی ڈی ایم کھڑی ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا بحصہ نہیں ہے جب پی ڈی ایم کا وہ حصہ تھے تب بھی اگر آپ کو مریم نواز کی تقریر یاد ہوں یا ان کے بیان یاد ہوں اور شاید بلاول کا بھی ایک ایسا بیان ہے کہ ہم دو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف انتخابات بھی لڑیں گے کیونکہ ہمارے دو مختلف پروگرام ہیں لیکن موجودہ حکومت کے خلاف ہم اکٹھے ہیں یہ تھا ان کا سارا کا سارا پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کیا تھا پا یہ ٹو فور نائن میں یہی ہو رہا ہے کہ دو سیاسی پارٹیوں نے الیکشن لڑا اور ان کے درمیان جو رنجش ہے کاؤنٹنگ کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک فریق کہہ رہا ہے کاؤنٹنگ کی یہ ایک فریق تو پی ٹی ای جو ہے جو تھرڈ فریق ہے اس نے تو کہا یہ الیکشن ہی اپنیات کروایا گیا تو یہ تو چلتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان دیکھیں ایک ہوتا ہے الیکشن کا فیصلہ ایک ہوتا ہے الیکشن الائنس یہ الیکشن الائنس نہیں ہے تو جب الیکشن الائنس نہیں ہے تو اس قسم کی جو باتیں تو عام ہوتی ہیں سننے میں آئیں گے دیکھنے میں جانتک تن سمائنے کی بات ہے کہ شواز شریف کو زمانت مل گی اور ان کو زمانت نہیں ملی میرا خیال ہے ان میں سے کوئی لیڈر بھی ماں سوائے اپنا ایک آدھا سندھ کا لیڈر اگر ہو جیل میں باقی تو سب بیل پر ہیں وہ باہر ہیں اگر یہ بار جانے کی خواہش کرتے ہیں تو اس خواہش کا اظہار انہیں کبھی کیا نہیں عدالت میں جا کے جب عدالت میں جا کے وہ اظہار کریں گے اور پھر عدالت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ اس قسم کی گفتگو کریں کہ کیا کسی نے کیا تیہ کیا اور کس نے کیا فائدہ اٹھایا ٹھیک تو سر جو اس وقت آپ پی ڈی ایم میں دونوں جماعتوں کی ایکٹیو رول دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یا آپ آپ کے خیال سے پیپلز پارٹی اس سے نکل چکی ہے کیونکہ فضل الرحمن صاحب سے ملاقات جو پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے کی تو اس کے بعد سے یہ ایک امپریشن ہے کہ شاید پھر سے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا ایکٹیو پارٹ بنے اور اس میں کام کرے لیکن دو سے ایسے میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں جو مجدودہ حکمرانیں گھر جائیں اور تبدیلی کا عمل شروع ہو کیونکہ ان کے خیال ہے کہ جو مجدودہ حکمرانیں ان کو مسلط کیا گیا ان کے پاس اتنی عددی برتری نہیں تھی ایون جب الیکشن کے نتائج بھی آگے تو بہت سارے لوگوں کو دائمہ ان سے کٹھا کر کے اس پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جوڑا گیا اور آج بھی یہ آپ کے سامنے بھی آپ کے کراچی کے دوست کتنے ہیں آپ دیکھ لیں وہ کتنے دوست ہیں جو جو جوڑے ہوئے ان کے ساتھ پاکستان مسلملی کا عجیز آدم کے دوست بھی ہیں جو ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی اپنی سٹرنٹ تو نہیں ہے اور پی ٹی کو اتنی سپورٹ ملنے کے باوجید پی ٹی آئی کے پاس اتنی سٹرنٹ نہیں ہے کہ قومی شیملی میں وہ اپنا ایک سنگل لارجس پارٹی کے طور پر بطور پی ٹی آئی کری ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کو بہت ساری جماعتوں نے وہاں پر سپورٹ کیا ہوا ہے تو پی ڈی آئی کی حکومت بنی ہے اور حکومت چل رہی ہے یہ بات سب کے علم میں ہے اور یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے کم از کم جو اپرل کا مہینہ گزرا جی اس میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں اور سننے میں آئیں اور دیکھنے میں آئیں جس سے لگتا ہے کہ شاید جو یہ ہمارا بجٹ سیشن آ رہا ہے جی اس بجٹ سیشن کے بعد کوئی بہت ہی بنیادی آہ فیصلے ہوں پاکستان کے اندر کہ کیا کرنا ہے اس سارے جو صورتحال ہے اس سے کیسے نکلنا ہے اور کدھر تو جانا کیونکہ مجود عقمران آئی ایم ایف کے پالیسیو سے بھی اب اتفاق نہیں کرتے حالانکہ انہوں نے خود آئی ایم ایف کے ساتھ مائدے کیے مجود عقمران سمجھتے ہیں کہ مجود عقمران سمجھتے ہیں کہ ان کو فیر پلے کا موقع نہیں مل رہا ان کو ان کو صحیح وقت نہیں مل رہا مجود عقمران کہتے ہیں کہ ان کو اچھی ٹیم نہیں ملی وہ کہتے ہیں ان کو اچھا محول نہیں ملا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ یہ پانچ ساتھ تک نہیں چل سکتی تو صاحب یہ آپ کیا ہو سکتا ہے کیا پوسیبلیٹی ہے سر اگر آپ مجھے بات پوری کرنا ہے تو شاید اس میں آپ کو پوری پوسیبلیٹی نظر آئی تھی سر لیکن ایک آئینی سیٹ اپ میں ایک جو پارلیمنی جمہوریت کا سیٹ اپ ہے سب سے پہلے کہے کہ مجھے سے لوگ اس پارلیمنی جمہوریت کے سیٹ اپ میں یقین رکھتے گئے اور میں پی اپ کی اس بات کو کبھی بھی حمایت نہیں کی میں نے ماضی میں بھی نہیں کی آئندہ بھی نہیں کروں گا کہ کسی بلوے کے تحت کسی جبتھے کے تحت کسی جلوس کے تحت پارلیمنٹ کو دباؤں ملا کے حکمانان سے استیفہ لے لیا جائے میں بالکل اس کے خلاف ہوں ماضی میں بھی خلاف سوراج بھی لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر ایک پارٹی ڈیلیور نہ کر پائے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر اور آئین کے اندر اس کے طریقہ کار کا تیین کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے سب دوستوں کو کیونکہ اگر جمعود ہو گیا اور یہ کھچاؤں ایسی راہ جیسا ہم نے نظر آتا ہے تو پھر بات آگے نہیں جائے گی بلکہ انارکی بھی پیدا ہو سکی ہے اگر کھچاؤں بہت بڑھ جائے اور سیاست سیاست نہ رہے اور ذاتیات کی بات بن جائے تو پھر آپ انارکی کی طرف جاتے ہیں اور انارکی سے یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ کل صبح اتانا خواستہ گلیوں اور محلوں میں کوئی وسیع پر مانے پر فسادات ہو جائے ایسا نہیں ہوتا انارکی سوچ کی ہوتی ہے فکر کی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی طرف چلے گئے تو معاملہ بہت خراب ہوگا سو میں اس لیے فورسی کرتا ہوں کہ بجٹ سیشن کے بعد کیونکہ بجٹ کو برحال منظور کرنا ہے اس کو منظور کرنا ہماری ضرورت ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو بہت سارے جو بینل کو معاہدے ہیں ان کے ان کے حوالے سے ہم بہت باری اور مشکلات میں فرق جائیں گے وجہ سیشن کے بعد میرا خیال ہے کچھ ایسا طریقہ کار کا تحین کیا جائے گا کہ ساری انجن سے کیسے نکلا جائے within the parliament framework of the constitution سر اصل میں میں بھی کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستانی صافت کا تو میں جانا چاہتا ہوں کہ سار وہ کس طرح کی basically change ہے کوئی in house change ہو سکتی ہے ہو کیا سکتا ہے کیونکہ موجودہ آلات میں تو دیکھیں سار option یہی ہے کہ ایک طرف حکمتی اتحاد ہے دوسری طرف opposition ہے اور opposition کے آپ کے سامنے یہ ہے پہلے بھی attempt کی انہوں نے چھوٹی موٹی سینٹ میں بہت تو کامیاب نہیں ہوئے کسی چیز میں اب یہی ایک فارمولا جیسے آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ کوئی کیا حکمتی جماعت میں کوئی آلہ سطح کے جو عوضے ہیں ان میں کوئی تبدیلی کا فارمولا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی رنمائی کیجئے گا میرے خیال ہے کہ فارمولا ایسا ہوگا کہ شاید کیونکہ میاں نواز شریف نئے الیکشنوں سے کم تو کچھ چیز نہیں ماننے کو تیار اور نئے الیکشن جو ہیں آئینی طور پر وہ دو ہزار تیس میں ہوں گے لیکن جو اتصادی صورتحال ہے جو مولکی سیاسی صورتحال ہے جو ہمارے دوست بیٹھنے ہوئے غیر ملکوں میں ان کو جو کا ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے سفیروں کو جارت بنا دیئے ٹھیک کہ اس طریقے سے نظام نہیں چلے گا کہ آپ اپنے خاص ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے اداروں کو آپ اس طرح ہیومیلیٹ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیزوں کو مدن نظر رکھا جائے گا عمران خان کے پاس ایک چوائیس ہے جس کا اصد امر نے اعلان کر دیا اصد امر نے کہا کہ وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے وہ اسمیلیٹ توڑ دیں گے ہاں یہ چوائیس ایک عردی آزم کے پاس ہوتی ہے اگر اسمیلیٹ ٹوٹیں گی تو پھر الیکشن ہی ہوگا نا اب دیکھنے ہے کہ اس سے الیکشن کے لیے کیا اس طریقے سے نگران حکومت بنے گی جو تیہ ہوا ہوا ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد اٹھاروی ترمیم کے بعد اٹھاروی کے لیے کیا نگران حکومت بنے گی یا پی ٹی آئی اپنے اندر میں سے کو فیصلہ کر لے گی یا اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے گی تین آپشن ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ تین آپشن میں سے ایک عادہ آپشن کے استعمال میں بجر کے بعد ہوتا ہو دیکھ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ نیکسٹ یہ جو اگلا سال ہے اس میں الیکشن کہیں ہیں ارلی ارلی ڈیز میں ہو جائیں مارچ اپنے ہو جائیں لیکن نظر آ رہے کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں ٹھیک یعنی آپ کے خیال سے کچھ نہ کچھ ہوگا چاہے وہ ان تینوں آپشن میں سے جو بھی ہوا بٹ ایک طریقہ کرنا پڑے گا حالات کا مطالبہ ہے صرف دوسرا شواہ شریف صاحب کی جو بینوں نے ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ ایک طویل عرصہ وہ جیل میں رہے ان پر مقدمات چلتے رہے زمانت ہوئی اور اب زمانت کے فوری بعد وہ باہر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا اس کا کیا وہ جا کے کوئی میاں صاحب سے کوئی مشاورت کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں یا روٹین جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی صحت کی سولیات کے لیے یا علاج کے لیے جا رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ کوئی اہمیت کا حامل ہے موجودہ تناظر میں یا ان کے دورے کی یا باہر جانے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے اور یہ باہر جانے کی اہمیت تو آپ کو آج نظر آگی ہوگی ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے ردے میں لائے ہیں پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کا اس پہ بہت بہت بڑے لیڈر ان کے بولے ہیں انہوں نے اپنے پوائنٹ آفیو بڑا سخت لفظوں میں دیے اور انہوں نے پوائنٹ آفیو دیتے وقت اس بات کے احساس نہیں کیا کہ یہ ایک عزالتی فیصلہ ہے اگر عزالتوں کے فیصلوں کا اس طریقے سے ہی آہ مزاق اڑانے اور ٹھٹھا کرنے اور ان کو ریڈیگول کرنے تو ٹھیک ہے یہ جیسے آپ نے ایمبیسٹس کو ریڈیگول کیا آپ ان کو بھی ریڈیگول کر لیں اصل میں ریڈیگول کرنے سے معاملات ریزولم ہی ہوں گے آپ کو یہ سوال ہے میرے خیال ہے آپ کے سوال میں میں نے جو کہا آپ کے سوال کو اپنے میری یوکی بات اس کے ساتھ مل کے لئے پڑھیں نواز شریف کسی بھی وقت شورٹ ٹرم میں جانے کو غالباً دیار نہیں وہ صرف الیکشن چاہتے ہیں نئے الیکشن نئے الیکشن تین وجوہات کی بنا پر ہو سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا ازار کیا ٹھیک میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ شباہ شریف جو جا رہے ہیں اس سارے معاملے پہ کھل کے ان سے بات کریں گے اور میرے صاحب سے یہ کہیں گے کہ کچھ رویہ میں تھوڑی بہت ہمیں بھی لچک پیدا کرنے چاہیے مفامت پیدا کرنی چاہیے اگر نگران حکومت کا مسئلہ آتا ہے یا نئے لیڈر آف ڈی ہاؤس کے چناؤ کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ نئے لیڈر آف ڈی ہاؤس ادھر سے ہو گنے کے پی ٹی آئی والے بھی خود ایک کوئی فیصلہ کر لیں کہ نئے لیڈر آف ڈی ہاؤس عمران نہیں ہوگا تو ان ساری اپشنز کو کھلا رکھا ہوا ہے میرا خیال ہے انہی اپشنز پہ گفتگو کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں اور جب شہباز شریف ہے آپ ان سے ملاقات کریں گے تو پھر واپس آکے ملانا فضل رمان سے ان کی بڑی امپورٹن ملاقاتیں ہوں گی اور آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا رجان پیپلز پارٹی کا بھی پچھلے پانچھے دن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے قریب جانا چاہتے ہیں جی تو جس پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو پر فاتحہ پڑھ لیا ہے میرا خیال ابھی پی ڈی ایم پر فاتحہ نہیں پڑھی گئی ٹھیک یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ پی ڈی ایم کا جو سٹانس ہے کہ ہم حکومت کو گھر بیجیں گے وہ کہیں نہ کہیں وہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کو شاید اس طرح کی فضاء بھی میں اثر آ جائے گی آنے والے دنوں میں جی میں نے تو یہی آپ سے شیئر کیے نا جو آپشنز میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اور اس کے میں نے ریزننگ دی ہے دو سے ایک بات یاد دکھو اتنا زیادہ کھچاؤ اگر پیدا ہو جائے نا ملک میں تو ملک میں ملک تصادم کی طرف چلے جاتے ہیں گروہ لوگ افراد لڑ پڑتے ہیں آپس اگر لڑے گی تو بہت نقصان ہوگا اور یاد اکتصادی صورتحال ہے اکتصادی صورتحال یہ نہیں ہوتی کہ غیر ملکی آپ کو پیسے بھیجنے پاکستانی اور آپ بہت خوش ہو رہے ہیں آپ وہ سٹیٹ بینک میں پیسے نہ رکھیں نا وہ ان کے گھروں میں سارے کے سارے پیسے جانے دیں آپ خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک میں وہ پیسے رکھ کے آپ کو اس کے مقابلے میں وان تھرڈ ہوتا ہے تھرٹی پرسن اگر آپ پاس اتنے ریزر ہوں تو تھرٹی پرسن اس کے نوٹ چھاپ سکتے ہیں تو اس لیے آپ بڑے خوش ہے کہ جو وہ پیسہ آ کے سٹیٹ بینک میں جا رہا ہے اس کے اگرین صاحب نوٹ چاپ رہے ہیں ٹھیک تو لیکن جو انفلیشن ہو رہی ہے جو گیارہ بارہ پرسنٹ ہے مثلا جو سوڑ پر آپ کی جی میں ہے اس کی قیمت گیارہ روپے کم ہو گئی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جو بہت ڈیٹیلڈ ڈسکرشن مانگتی ہیں کیسے چیز مثلا مجھے ایک باہ بتائیں یکدم یہ کیسے خیال آ گیا بیٹھے بیٹھے کے الیکشن کروانے ہیں تو وہ الیکٹرونک اور یہ کیسے خیال آ گیا پھر واپس کہ غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دو اب دیکھو غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دو ایمیزڈرز کو ایمیزڈرز کے ہیملیٹ کرو اور ووٹنگ مشینوں پر چلے جاؤ اس کا مجھے میں پی ٹی آئی بھی تیاری کر رہی ہے زینی طور پر الیکشنوں کی ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف ہی شواز ملنا جا رہا ہے نواز شریف کا ایسا نہیں ہے وہ پارٹی جو رولنگ پارٹی اس کو خود بھی اس کے اگر آپ عمل دیکھیں اور اس کے ایکشن دیکھیں تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیار آسو وہ سمیل کر رہے ہیں سم الیکشن سم ویر بیفور دو ہزار ٹیسٹ ٹھیک یہاں سر بس ایک آپ سے آخری چیز لیکن بڑی ضروری ہے آپ کے ساری باتوں سے لنکٹ ہے کہ کیا جیسے عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں یا ان کی ٹیم کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ فضاء نہیں ہے کہ ہم ڈیلیور کر سکیں آپ نے بھی فرمایا تو اس چیز کے کتنے امکانات ہیں کہ اگر کوئی نئے الیکشن کی طرف جائیں تو پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہو کہ شاید وہ سمپل میجریٹی کے ساتھ آ جائیں گے اور اپنی مرضی سے پھر معاملات کریں گے اپوزیشن کے ساتھ ابھی جو ایشیوز ہیں اس پوسیبلیٹی کو آپ کتنا دیکھتے ہیں یا آپ کے خیال سے الیکشن ہوگا تو نتائج حکمتی جماعت کے حق میں نہیں ہوں گے سر اگر الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ سے اور اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن اتحاد مضبوط پوزیشن کے ساتھ عبرے گا یا حکمت کو شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ اگر ہم الیکشن کروائیں اور ہم سمپل میجریٹی لے لیں گے یہ جو ساری ٹیکٹس ہیں کہ ہم آورسیز کو ووٹ کا حق دے دیں باقی چیزیں کر لیں الیکٹرونک ووٹنگ کر لیں تو اس سے ہو سکتا ہے ایسی بھی کوئی تیاری ہو کہ سادہ اکثریت کے ساتھ آ جائیں اور پھر اپنی مرضی سے چیزیں کریں آپ اس میں کس چیز کو دیکھتے ہیں بالکل میں اس کو رول آٹ نہیں کرتا دیکھیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے اس کو رول آٹ نہیں کیا دیکھیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن جو ہوں گے اگر قومی سیمبلی ڈیزول کی گئی میں نہیں خیال کہ ساری سیمبلیاں ڈیزول ہوں گی میرا یہ بھی میرا یہ بھی ہنچ ہے اس میں میرے پاس لوجیک اتنی گہری نہیں ہے کہ وہ ٹو نہیں ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ میں خیبر پفتون خواہ میں بروزستان میں پنجاب میں معاملات چل رہے ہیں اس سے زیادہ وفاق کے معاملات اُلجے ہوں اچھا اگر آپ اگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے جس طرح میں نے خود کا کہ مجھے پی ٹی آئی کی تمام کاروائی جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہو رہی ہے وہ الیکشن ان کے اندر سے وہ تیاری کو کر رہے ہیں ممکن ہے اس تیاری میں وہ آہ جو کم سے کام آہ وان سیونٹی ٹو آہ وان سیونٹی ٹری کے وان سیونٹی ٹو نسان وان سیونٹی ٹری ووٹ چاہیے ان کو برے خیل وہ اس کو لے جانے کی کوشش کریں گے جبکہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ چودہ سیٹے پنجاب کے جو مزلوی گئے وہ کہہ رہی ہے چودہ سیٹے ان کی ضائع کروائی ٹی ایل پی نے تیریک پاکستان نے پھر سرائی کی بیل کے جو لوگ تھے ان کو کسی کے کہنے پر وہ عمران کے خاتصات کے تو یہ سرائی کی بیل میں عمران کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اترین کے حوالے سے اترین کے دوستوں کے حوالے سے وہ بھی آپ کے پیشنلز رہنٹی ہے اس لئے میں سمجھوں کینوس بڑا ہے چیزیں بہت ساری ہیں اور ایک نشست میں یا دو نشست میں بیٹھ کے ان ساروں پر تفسرہ یا اظہار نہیں کیا جاتا لیکن آدمی ادھر کو اٹھا کے دیکھیں ان چیزوں کو سمجھ آتی ہے کہ yes there is something happening there is something will happen will happen and اور میرا انداد ہے کہ it will happen after the budget سے. I may be absolutely wrong.